اسلام علیکم الیکشن ڈیٹ پر مذاکرات کریں ورنہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یہ ہے آج کی بڑی ڈیویلمنٹ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن آفر کرتے ہیں کنڈیشنل ڈیالاغ تو دا کولیشن گورنمنٹ کیا کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ کنسیڈر کرے گی اس ڈیالاغ کو الیکشن ڈیٹ کے اوپر مذاکرات کرے گی ادروائز کیا اسمبلیاں جو کہ دو جن کی طرف ریفر کر رہے ہیں خان صاحب سب سے بڑے صوبے پنجاب اور دین کے پی کی کیا اسمبلیاں ڈیزولو ہو سکتی ہیں ان کے گرد جو آج انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ڈیویزن لیول کے پارلیمنٹیرین سے ملیں گے کہ کوڈیٹ ٹیک منٹس اور الیکشن ڈیٹ پہلے ہو سکتی ہے ان تمام پاسیبلیٹیز پر بات کریں گے اور جو دوسرے ملک کے اندر باقی ڈیویلمنٹ سے ان کے پر بات ہوگی کیونکہ پرویز الہی صاحب کہا جا رہا ہے کہ سمبلی پہ سائن کر چکے ہیں کہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل شاید بات نہ مانے تو تمام پاسیبلیٹیز اور آنے والی ڈیویلمنٹس جو ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ان کے اوپر ہوگی آج کی ہماری ڈیویٹ میرے ساتھ موجود ہیں عدیب ہیں کولیمنسٹ ہیں رائٹر ہیں اور سابق ڈی جی نیشنل بک فانڈیشن انیلسٹ ہیں راو محمد اسلم صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا قانونی پہچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں اگر بات ڈیزولف کے اوپر آتی ہے اس کو پارلیمنٹ کو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو اگر تحلیل کرنے کی طرف بات آتی ہے تو قانونی پہچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں اس کے اوپر ہم نے زحمت دیئے سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے ریاض بپیرہ صاحب سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین رولنگ کولیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب صاحب ایک چیئرمن بھی رہے ہیں ای ٹی پی بھی کے اور مختلف پوزیشنز پہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے اور پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے سٹنگ ایم این اے ایکس ایم این اے یہ ڈیبیٹ ہماری پروگرام سے پہلے بھی ہو رہی تھی بٹشی ایز ایم اے میں نے کیونکہ افیشلی وہ ڈی نوٹی فائی نہیں ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف سے ایم اے نے ہمارے صاحب نصر طبائے صاحبہ نصر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کے صدیق الفاروق صاحب یہ بڑی بہت سے لوگ حیران بھی ہو رہے ہیں کہ خان صاحب جو کہ کہتے تھے کہ میں نہیں بیاننا چاہتا وہ لفظ میں نہیں دہرارا جو وہ خود کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ڈیش ڈیش کے ساتھ اب انہوں نے ایک کنڈیشنل آفر کی ہے سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کا رولنگ کولیشن ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے گا کہ ڈیلاغ ہو خان صاحب کے ساتھ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یاد آیا کہ جب دیا رنج بوتون ہے تو خدا یاد آیا کافی ہے جب لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی باہت جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو میں تمہاری جیتوں تو پیا تیری رو سب آئی لگتا ہے پورے شیر شیر اشار کے ساتھ چلنا آپ کو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو ٹھیک کر دیں گے مفہوم سمجھ آ گیا نا کہ سیاست میں دائلہ کرنے کے لیے شرطیں آئید نہیں کی جاتی ہیں اگر کچھ تھوڑی سی انہیں سمجھ آئی بھی کچھ تھوڑی بات بنتی یعنی بنتنے والی بھی ہو تو اس کے باوجود ان کا رویہ جو ہے نا وہ پوری طرح سے سیاسی نہیں ہو سکا تو مذاکرات دائلہ کرنے کے لیے سیاست سیاسی ہونا پر ہوگا اور زد چھوڑیں اگرچہ کچھ زد تو چھوڑی انہوں نے اور تھوڑی تھوڑی بہتری آئی ہے لیکن یہ مکمل جب تک بہتری نہیں آئے گی اس لیے کہ ہم مشروع دائلاغ نہیں کریں آپ ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے دائیں بائیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک یا بہت سی مایوسیوں نے اور شکستوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب دیا رنج بوتوں نے تو خدا یاد آیا تو بھائی پھر خدا تک پہنچو نا کہا بھائی کہ جو بوت ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ صحیح طرح سیدھے سیدھے مواحد ہو کر آ جاؤ نہیں تو صدیق صاحب اس کا کیا سمجھا جائے کہ وہ اپنا کوئی دوبارہ سے یہ میسج دیں آپ لوگوں کو ایک تو میسج جنہوں نے دیا دیکھیں کنڈیشنل مین یہاں پہ الیکشن ڈیٹ پہ وہ ڈیالاغ چاہتے ہیں یہ کنڈیشن نہ وہ موسم پہ چاہتے ہیں نہ وہ گفشا پہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس ٹاک تو اس اون الیکشن ڈیٹ یہ ون پینٹ ایجنڈا قبول ہوگا آپ کو ان کی آج تقریر ساری میں نے سونی ہوں جب ظاہر ہے پھر اس وقت تاک آدمی تفسرہ صحیح معنی میں نہیں کر سکتا جب تک کسی کی بارڈی لینگویج اس کے چائس آف ورڈز اس کی ساری چیزیں سامنے نہ تو وہ تھوڑے نرم تو پڑے ہیں لیکن ساتھ پھر ہوئی ہے کہ ٹانگ اوپر میری ہے نیچے گر کے بھی وہ اوپر ٹانگ رہ دیتے ہیں لٹ میری اٹھتے ختم کرنا پڑے گا اگر وہ سنسیر ہے اکانومی کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں تو بھائی پھر یہ ملک آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا تو پھر آئیے بیٹھئے ہیں پہرے ساری مجبوعی بات کرتے ہیں پھر مجبوعی بات کر کے ایک اتفاق کے رائے سے فارگولہ نکال لیتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور چیزوں پر بات ہوگی وہ کہہ رہے ہیں صرف الیکشن ڈیٹ پہ ہوگی نسرت صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا آپ لوگ تو تین چار سال سے یہی کہتے رہے ہیں خان صاحب میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آج وہ آفر کر رہے ہیں ڈیالاغ وہ کن کو ڈیالاغ آفر کر رہے ہیں تو اچھا نہ ہوتا کہ پہلے ہی بیٹھتے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جتنی میٹنگز ہوئیں اور بڑے ہی سنسٹیو ایشیوز کے اوپر نیشنل ایشیوز کے اوپر وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے تھے خان صاحب دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں آتے اب ایسا کیا ہوا نصر صاحبہ کے وہی خان صاحب تیار ہو گئے ہیں انہی کوالیشن پارڈنرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بسم دارہ رہیم بہت شکریہ آپ کو اپنے پرگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا دیکھیں سیاست میں ایک چیز نہیں ہوتی یہ قرآن حدیث نہیں ہے کہ جو لکھ دیا گیا جو کہہ دیا گیا وہ پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ خوش نہیں ہو سکتا سیاست ہے ہم آج ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کا نکلے تیار ہو رہے ہیں یا بات کا نکلے تیار ہو رہے ہیں جیسے یہ لوگ جو پیٹ کھاڑ رہے تھے اور بتانی کیا کیا کر رہے تھے آپ سارے آپس میں اکھٹے ہیں تو ان چیزوں سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ملکی بھلائی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے آپ کے کسی فیصلے سے آپ کے کسی ڈیسیزن سے کیونکہ اس وقت جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ جو حالات ہو چکے ہیں ملک کے کہ 93% میرے خاندوں کڑیف پہ چلا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی باہر سے نیارا انویسپنٹ نیاری کچھ نہیں ہو رہا بہت زیادہ گربڑے ہوئی نہیں ہے تو اس لیے صرف اتنی سی ایک گزارش تھی جلد الیکشن اور صاف شفاف الیکشن تو وہی بات آج بھی کر رہے ہیں ون پینٹ ایجنڈا ہو گا ہے جو صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام جو اس وقت ایشیز ہیں بڑے بڑے ایکانومی کے ایشیز ہیں تمام ایشیز تو اس پہ بات ابھی ہو نہیں سکتی جب تک حکومت میں خود نہیں آئیں گے تو تک وہ کس طرح سورف کر سکتے ہیں مجھے بتائیں جو چیزیں ہو چکی ہیں اس وقت تک یعنی ایکانومی کہاں سے کہاں مہت گی کہاں چلیں گے ہیں مجھے ایک ذکلی نہیں پتا لیکن بہر بہت برے حالات ہیں 93% کہہ رہے ہیں 97% کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کیسے بیٹھ کے اس وقت بات چیت سے کس چیز کو صورت کر سکیں گے اسی لئے بار بار بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کیا جائے اور ارلی الیکشن ہو اور صاف شفاف الیکشن ہو بس اتنی سی بات ہے اس کے لئے وہ تیار ہیں لوگوں سے بات چیت کرنے کے لئے یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان کے کیا آئیڈیاز ہیں اس سے پہلے بھی بات چیت تو ہوتی تھی ایسا نہیں یہ بات چیت نہیں ہوتی تھی صرف اس میں ابنان صاحب شامل نہیں ہوتے تھے باقی تمام ان کے اب خان صاحب بیٹھیں گے ساتھ زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے خان صاحب پتہ نہیں ہے مجھے اس بات کا نہیں پتہ لیکن وہ تیار ہیں گفت و شنید کرنے کے لئے جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے جس سے بھی بات چیت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد اچھی بات ہے نسر صاحبہ لیکن جو جو بہت بڑی سپیچ ہوئی تھی یہاں پنڈی کے اندر بڑی لانگ آویٹ ٹیڈ ایکچولی تو وہ اس میں تو یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم اسمبلیز ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں ایسا کیا کہیں سے یہ پریشر آیا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے کہ ڈیالاؤگ کی طرف جا رہا ہے یہ ناؤسمنٹ نہیں تھی کہ ڈیالاؤگ ہوگا یہ نہیں نہیں یہ تو ظاہر ہے اس وقت نہیں تھی ایک منٹ میں تو ساری چیزیں سیسا نہیں ہو جاتا ان چیزوں کا دیکھیں ان کو اسلامباد جانا تھا اور جب انہوں نے کہا اپنی سپیچ کے دوران کہ کیا اب ہم اسلامباد جائیں اس وقت میوزک تھا ایک یا دو منٹ کا اور اس اس میں تمام لوگ انتہائی جو جنبے سے کہہ رہے تھے ہم نے جانا ہے جو سے ختم ہوا انہوں نے کہا نہیں ہم اسلامباد نہیں جا رہے کیونکہ اسلامباد جانے کے بہت سیوئے نتائج ہو سکتے ہیں آدم بھی میری ہے پولیس بھی میری ہے عوام بھی میری ہے میں نہیں چاہتا کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچے اس لیے ہم آپ بینی گئے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہی کہا کہ سب لوگ ریزائن کر دیں گے اسمبلی سے تو وہ آپ کو بتا ہے وہ تو کر دیا جس طرح ہم لوگوں نے کیا نہیں 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 صبح اسمبلیوں کی بات تھی آپ لوگوں کی بات نہیں تھی پروینشل اسمبلی اور اسی طرح ہم نے کر دیا تھا دیزولف کرنے کی طرف اسی طرح ہمارے سارے ایم پی ایس نے بھی فارن کر دیا سائن اور وہ دے دیئے جس کو بھی دینا تھا انہوں نے اب آگے خان صاحب کے پاس پرویز الہی لے کے گئے انہوں نے سمبلی دے دیئے اور ان کا جب خان صاحب حکم کریں گے تو انہوں نے سمبلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سائن کر کے حوالے کر دیا خان صاحب کی یہی کہہ رہی ہیں آپ کہ ڈیزولف کرنے کی سمبلی پہ سائن کر دی ہیں جی اچھ ٹھیک راو صاحب تھوڑا سا سر اوورال انیلیسز کیجئے گا پچھلے دنوں جو پولیرائزیشن رہی کہ پولیٹیکل ویوز آپ کے اور میرے اتنے ایکسٹیم پہ پہنچ گیا کہ گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے ریلیٹیوز لڑ رہے ہیں باہر دوست لڑ رہے ہیں بہت کچھ دیکھا آپ نے تو کیا isn't it a better option کہ ڈیلاغ ہو کوئی بہتری کی طرف کس طرف جائنا چاہیے پاکستان کو بشماللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ناصر صاحب پلیجر سر جو آج آپ جو بات کر رہے تھے ابھی عمران خان صاحب کی آفر کی کنڈیشنل آفر کی میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ بہت بڑا بریک تھر ہو ہے اور میں تو اس کو بہت خوشائند سمجھتا ہوں اس اعتبار سے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ڈیڈ لاغ کی کیسی کیفیت تھی کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ڈائیلاغ کی طرف نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ مل کے بیٹھ کے کوئی بات کرنے کی زیادہ خان صاحب کہتے تھے میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے چوروں کے ساتھ اب انہوں نے ایک آفر دیئے چاہے کنڈیشنل دیئے پولیٹکس جو ہے بنیادی طور پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاغ اور فلیکسیبیلیٹی دو چیزیں اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں تو پہلے نہ فلیکسیبیلیٹی نظر آ رہی تھی نہ ڈائیلاغ نظر آ رہا تھا تو وہ پولیٹکس تو نہ ہوئی پھر پولیٹکس میں ڈیڈ لاغ تو نہیں ہوتا کبھی بھی نہ ہی جنگ ہوتی ہے یہ تو گفت و شنید سے مذاکرات سے ہی بات آگے بڑھتی ہے مذاکرات کی طرف آنا جو بظاہر بڑی کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہوں کیا لگتا ہے کہ ناومیدی ہوگی ہر طرف سے نہیں میرے خیال دیکھیں میں میں تو honestly speaking میں تو اس کا ایک positive aspect نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے positively میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے معاشی طور پہ بھی سماجی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی غالباً ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے اس situation کو realize کیا ہو اور اس situation نے انہیں مجبور کیا ہو کہ وہ اپنا stance چھوڑ کے اور dialogue کی طرف آئے لیکن initiative اچھا ہے آپ کے initiative بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اگر وہ اسی اپنے پرانے اس پر stance پر چلتے تو وہی confrontation رہنی تھی جس کا نقصان ملک بے انتہا ہونا تھا اور ہو چکا ہے solution table talk ہے rather than یہ سمبلیاں توڑنا یا protest کرنا یا یہ نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے دیکھیں نا election کی date کی بات ہے election آپ کے constitution کے مطابق October میں October میں ہونے ہیں آجا یہ اب جتنا مرضی ہے جلدی کر لیں تو مارچ اپریل سے پہلے election نہیں ہو سکتا تو بات تو دو تین مہینے کی ہے نا دو تین مہینے سے کچھ تھوڑا سا وہ نیچے آ جائیں وہ آگے چلے جائیں میرا خیال ہے کہ بیٹھیں گے تو معاملہ حال ہو جائے ایسا دو تین مہینے کیا لگتا ہے کیا ہو جائے گا دیکھیں ان کا tenure جولائے تک ہے اور پھر اگر تری منس کریں تو October بنتا ہے تیرہ آغاز تک ہے نا اسیمبلیاں جولائی تک سر ہوگا tenure ان کا میرا شاید میں اکٹوبر تب ہوتے ہیں تین مہینے کے بعد تب اکٹوبر بنتا ہے نا کہ اگر election پوری کریٹ پارلیمنٹ ریاستہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر تری منس ہیں اگر ڈیزولف کر دی جائے تھے ٹو منس کے اندر election ہوتے ہیں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر دو مہینے ارلی ہو جائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی ان دنوں میں موسم ایسا ہوگا یا کیا ایسا ہے اس کی کوئی جیت کر بھی آ جائیں تو اس سے کیا objective achieve ہوگا اور اگر لوز کر جائیں تو پھر یعنی لوز کرنے سے ایک impact image خراب کرنے والی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جانا چاہیے بات کی ہے کہ ون پوائنٹ ہی کیوں اگر بات ڈیالوگ پہ آئے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی خوش آئند ہے اور باقی ڈیالوگ ہی table talk ہی ایکچولی politics ہے تو کیوں ون پوائنٹ ایجنڈا کیوں نہ تمام ایشوز کی economy خاص طور میں اسے اس انداز میں لے رہا ہوں کہ ابھی ون پوائنٹ پہ آئے ہیں مزید اگر کچھ اور بات چیت جیسے ماحول تھوڑا سا comfort میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ conditionalities ختم ہو جائیں اور بات چیت شروع ہو جائے جب بیٹھیں گے تو پھر مسئلہ حال ہوگا ویسے تو نیال ہوگا لیکن بیٹھنے کی طرف سب کو جانا چاہیے بوپیرا صاحب جو وقلا ہوتے ہیں یہ بیٹھنے کی سٹیج کے بعد من کا رول شروع ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ہو جائیں تب وقی لنگیج کیا جاتا ہے لیٹس ازیوم اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ dialogue talks یہ سب فیل ہو جاتے ہیں جو خان صاحب کہنے پھر میں ڈیزولف کریں گے پی ٹی آئی پنجاب کو بھی اور کے پی کو اب یہاں lawyers کا رول شروع ہو گیا جو کہ جھگڑوں کے ہمیشہ بات شروع ہوتا ہے سر مجھے بتائیے گا کہ بہت سی خبریں آ رہی جس طرح ابھی نوسر صاحبہ نے کہہ دیا کہ سمری پہ سائن کر کے رکھ دیئے پنجاب کی اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے کیا کیا options ہیں کیسے ڈیزولف ہوتے اگر سیشن چل رہا ہے پھر بھی چیف منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ بھیجے گورنر کو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر باؤنڈ ہے لیگلی کس طرح ڈیزولف ہوتی ہے صبحی اسمبلی اس کے پر آرٹیکل تینکیو آپ نے بلایا اور اس کے پر رہے لی آرٹیکل ون ون ٹو یاد رکھنا آپ کا رول کب شروع ہوتا lawyers کا آرٹیکل ون ون ٹو دیکھ اس رلیٹن اس دیزولیشن آف دی اسمبلی اس میں دو چیزیں دی گئی نمبر ون آن ڈی اڈوائز آف دی چیف منسٹر نمبر ون نمبر ٹو بائی دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ اگر اس کے خلاف ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے چیف منسٹر کے خلاف یا کوئی اور وجہ ہے جس کے وجہ سے تو اپروول آف دی تو یہ دو کنڈیشنز ہیں اب اڈوائز کب کر سکتا ہے اڈوائز کرے گا جب بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپروول آف دی اور اڈوائز کرتا ہے تو اڈوائز کرنے کے بعد اسی وقت گورنر اس کو ڈیزالف کر سکتا ہے اور اگر گورنر ڈیزالف نہیں کرے گا تو تب بھی 48 آرز کے بعد وہ تو ویسی ہو جانے گورنر کل روڈ تو بس کیا مثال دیں گے تو باقی رہا جانتا ہم تو یہی پروسیس ہے کہ نیچر پروسیس کو جانے دیں فائیو یئر اور فائیو یئر کا جہاں تک اس کا تعلق ہوتا ہے پارلیمنٹ کا ٹینیور پورا ہونا چاہیے اچھا یوکے کے اندر باید اوئے پانچ پرائیم نسٹر تبدیل ہو گئے ہیں وہاں پارلیمنٹ ہوئی چال رہی ہیں اور دوسری نمبر جو آپ ٹائم کی بات کر رہے تک ٹائم کہاں سے کلکولیٹ ہو گئے ٹائم بیسیکلی فرس جلاس دیسن ہوتا ہے الیکشن کے بعد وہاں سے لے کے فائیو یئر کاؤنڈ ہوتے ہیں اچھا جو سر ابھی کافی ڈیویٹ کوئسٹنز جو ہیں جو آنسر مانگتے ہیں فار ایجمپل پھر یہ نو کانفیڈنس موو لے آتے ہیں صدیق صاحب اس صورت میں سپیکر صاحب کل کاشف بھائی صاحب کے شوہ میں بتا رہے تھے کہ اگر موو آئے وہ میٹر نہیں کرتی اس دن سے کاؤنڈ نہیں ہوتی جب تک وہ پارلیمنٹ یعنی کہ اسمبلی کا ایجنڈے کا حصہ نہ بنے مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ صدیق الفاروق صاحب کا کوالیشن لے بھی آئے نو کانفیڈنس موو وہ وہ روک نہیں پائے گی چیف منسٹر کو ڈیزولف کرنے سے انٹل وہ ایجنڈے کا حصہ نہ بنے اس کو طرح کلیریفائی کیجئے گا بسکلی اس کے پر آرٹیکل ون تھرٹی سے ایک ہے سمیشن آف یہ نو کانفیڈنس موو سمیٹ ہو گئی کیا پابند ہو گئے اسی وقت سے چیف منسٹر کہ وہ نہیں کر سکتے ڈیزولف یا جب تک وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں بنے گی اور سیشن نہیں ہوگا اب اس کے اندر لاہ جو ہے 136 سم آرٹیکل ون یہ کہتا ہے کہ 20% آف تی ٹوٹل جو آپ کی ہے نا سٹرینگ آف تی اب ہماری سٹرینگ ٹوٹل 371 لیکن 371 کا جب ہم 20% نکال لیں گے تو that will be about 76 اگر 76 لوگ سائن کر دیتے ہیں اور وہ ان ٹیبل ہو جاتی ہے جب وہ سائن کر دیتے ہیں that is become it's table جب وہ کر کے سپیکر کے حوالے کر دیتے ہیں تو it's mean that is table اب اس table کے بعد تو آپ کہہیں جب رسیو کیا سپیکر آفیس نے تو that is table ہو گئی اس no confidence move کو وہ table ہو گئی ان کے ہاتھ کٹ گئے چیف منسٹر کے اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ that should not be vote more پہلے تین دن سے زیادہ پہلے voting جب ان کے لیے ہے نا that they will not vote before the expiry of three days and not later than seven days تو مللہ پی آپ کا یہ ہے کہ جس دن رسیونگ کی سپیکر آفیس نے تو چیف منسٹر کے اس حد تک ہاتھ کٹ گئے کہ وہ ڈیزول نہیں کر سکتے پارلیمنٹ یہ تھا صدیق الفاروق صاحب آپ لوگ کا کوئی ایسا ایجنڈ ہے شروع میں رانہ صاحب نے بھی کہا مختلف سٹیٹمنٹ رہی کہ ہم لوگ نو کانفیڈنس موف کی تھی اور جو پی ٹی آئی کا محق ہے ارلی الیکشن تو ٹھیک ہے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یعنی اس کا امکان ہے جسے وست مدتی یا میٹرم وقت انتخابات میں ترم کہہ سکتے ہیں میٹرم در نہیں رہی ہونے یہ یہ کہیں گے تو ہم چھ مہینے کی توسیق کی بات کریں گے پھر ہم تو اس سے بھی چھ مینے آگے جائیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں اور پھر ارادے ظاہر ہو گئے آج جب بیٹھیں گے تو اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں بڑی خفیہ بات ہیں آپ نے سر آج کھل کے کہہ دیا کہ یہ پلان بھی ہے کہنی چاہیے کہنی چاہیے اچھا اب آپ نے جو بات کی ہے تو پھر یہ جو کھیل ہے اگر یہ کھیل کھیلتے ہیں اگر کھیل نہ کھیلیں تو پھر ملک اور قوم کے مفادات میں غیر مشروع تا کہ جب پوری سنجیت وی سے یہ خوش آئند ہے اگر بیٹھ جائیں سارے میں یہ اس میں پھر شرائط نہیں نہ رکھی جاتی شرائط رکھ کے پھر دوسرے کو بڑھگانا ہے کہ لے بچو پھر میں اپنی گل منوائی ہے کہ نہیں منوائی وہ یہ ہے تو یہ نہیں ہوتا اس سے انا ہٹ دھرمی میں فتح یاب ہوا ہوں میں نے اپنی بات منوائی ہے اگر آپ کے سامنے سیاست میں ملک قوم آئین یہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں پھر یہ سامنے رکھیں گے تو پھر اس طرح کی پیش شرائط یہ نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ بیٹھ سکتا ہے امران خان صاحب نے ایک سو کیترے میں سورہ سسمبر کو آرمی پبلک سور پشاور کا سانیہ بہت بڑا سانیہ بچوں آپ جناب نواز شریف نے بطور وزیرا آدم سب کو بلایا آل پارٹی کانفرنس میں اور وہی عمران خان جو ایک سو چھویس دن کا دھرنا دے چکے تھے اور جن کی وجہ سے چینی صدر یہی جو شی ہیں ان کا دورہ ملتبی ہوا آٹھ مہینے کے لیے ان کو بنصر بلایا اپنے دائیں طرف کٹھائے اور پھر ایک اتفاق رائے سے ایک فارمولہ بنا اور اس پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے خلاف ساری قوم اکٹھی ہوئی اور چلن سے اور کس کی فتح کس کی شکست نہیں اس میں ملک اور قوم کی فتح ہونی کر لیکن صدیق صاحب جو میرا سوال تھا کہ جو نصر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سائن کر کے سمری دیئے ہیں عمران خان صاحب کو آپ لوگ کوئی پلان کر رہے ہیں ایسا کہ نو کونفیڈنس موو موو کریں تاکہ یہ رک جائے جس طرح کے انہوں نے کام کی ہو ہے اس طرح کے حملے بھی کام کر رکھے ہیں فکر نہ کریں سائن کر کے چیزیں تیار ہیں اور گورنر راج کے بھی چانسز ہیں سر جی گورنر راج کے بھی چانسز لیکن اس کو تو اتنا وہ پیرا صاحب روشن ڈالیں گے بہت مشکل جو بنیادی بات ہے جو بنیادی بات ہے اگر وہ ہو جائے وہ کنڈیشن شرط ہٹالیں بیٹھ جائیں تو ہل نکل آئے گا نہیں تو پھر کھیل کھیلنے میں تو بہت سے کارڈ جائیں ان کے پاس بھی ایک دو کارڈ ہیں ہمارے پاس زیادہ اچھا آپ اس پہ بھی تیار ہے پی ٹی آئی نہیں اس پہ تیار نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جب سے ہم مکمت سے نکلیں باقی issues پہ بات نہیں کریں گے پہلی میٹنگ تو ہو پہلے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن جو پرائیورٹی پہ ہیں اس پر ظاہرہ مجیل نہیں ہے لیکن میرے لیے جو چیز اس وقت concern والی ہے وہ یہی کہ ان کی فرس پرائیورٹی جو ہے کہ الی الیکشن ہوں اور صاحب سکھ رہا ہوں تو الی الیکشن ظاہر ہے بجٹ کے بعد ہوں گے بجٹ سے پہلے نہیں ہو سکتے ایک الیکشن بجٹ کے بعد ہوں گے کیا کہہ رہی آپ اگر الیکشن بجٹ کے بعد ہوتے تو ایسی ٹینیور پورا پھر تو ہو جاتا پارلیمنٹ کا پھر کڑا کم رہ گئے اگر بجٹ تک آپ ویٹ کرتے کام یہ نہیں ہے کام جو امپورٹنٹ ہے وہ فیر الیکشن کا ہے جو کہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوتے پارلیمنٹ یوکے کی آپ بات کریں نہیں خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں نا یوکے کی خان صاحب اکثر اگزام پر یہ وہ ملک ہے جو اگر کرونا میں اس نے دوستوں کی گیدرنگ کر لی اس بات پہ اس کو اپنی وزارت عظمہ چھوڑنی پڑی اس قدر تف لوگ ہیں جو بھی کانونی ہے میں یہ بات نہیں کر کہ کانونی نہیں ہے لیکن اس طرح ٹوپل ڈاؤن کر کے ایک مندخل حکومت کو تیرہ جماعتوں کا اکھٹے ہو جانا جو ہمیشہ سے دوسرے کی دشمن ہیں یہ غیر آئینی ہے تیرہ جماعتوں کا اکھٹے ہو نا آئین کی کون سی شک ہے جو منع کرتی ہے تیرہ نہیں تیرہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کار کی بات کر ہوں جس طرح یہ لوگ آئے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگ خریدے آپ پھر پتا ہے نا اس بات کا خریدے والے ووٹ نہیں کر پائے نا خریدے ووٹ ضائع گے پیسے وہ تو سپریم کی مجھے بتائیں لیکن ایفرٹس اور جگہ سے مونس مونس الہی کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں اور انہوں نے کیا ہاں لیکن جو یہ انٹرویو ان کا ہے جب انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا نہیں نو کانفیننس موو کے اندر انہوں نے دیا انہوں کو سوچ سمجھ کی دیا ہوگا میں تو یہ بات ہی نہیں کری کہ غیر آئی نہیں ہے یا انہوں نے ساتھ دیا یا نہیں دیا اور کس کے کہنے کے اوپر دیا یا نہیں دیا میں تو صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں انہوں نے ہمارے ارکان اسمبلی خریدے اور جب خرید لیے گئے تو اس کے بعد جو سوچویشن وہاں پہ کریئٹ ہوئی وہ بہت زیادہ ہوریفائک تھی ہم وہاں موجود تیر سب آپ بکا ہوا پارلیمنٹرین کا ووٹ ہی کاس نہیں ہوتا یہ تو پارٹی ہیں جوڑی ہیں تیر اگر دیکھیں میری باب اگر آپ کا کوئی شخص بکا ہے وہ پیسے لے گیا ووٹ تو نہیں دے سکتا وہ بات میں ہوا نا جب ووٹ نہیں دے سکتا یہ تو پارٹی تیرہ مل گئی ان کے ووٹ پورے ہو گئے تو اچانک کیسے مل گئے کوئی تو ان کو انیشیٹیو دیا گیا ہوگا کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہوگی نا تو اس کی بدہ سو مل ہے یہ ہم پوچھیں گے پینل اس سے کہ تیرہ پر پابندی ہے یا یا میں خرید نے کی بات کری ہوں خرید راو صاحب جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے ٹھیک نسو صاحب سر یہ بتائیے گا بڑے الزامات لگے اس طرح کا نیگٹیو کرٹیسزم نہیں دیکھا شاید آپ نے بھی نہ دیکھا ہو جس طرح کی ایک طرح سے وہ ہمیلیشن کی گئی یہاں پہ مونہ صلاحی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے یہاں پہ کہیں کہا جاتا ادارے نان پولٹیکل وہ ہو گئے ہیں اے پولٹیکل سو آپ کا ساری سیچویشن کے اوپر کیا انالیسز ہے دیکھیں ناسر صاحب میں تھوڑی سی اپنے اختلاف رکھتا ہوں جو جنرل باتیں ہو رہی ہیں اس بارے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سینئر موس جو ہیں ان کو اپائٹ کیا گیا بہت ہی ایک اچھے ایک دورگاہ اس کے اوپر تو آپ نے کالوم لکھا میرٹ پر خوش آئند فیصلہ یہ میرٹ کی فتح ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا فیصلہ ہے جس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کام ہے اللہ کرے کہ یہ روایت مستقبل میں بھی رہے بات یہ ہے ان دونوں سینئر موس کو لے لیا گیا بات یہ ہے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ایک رائے یہاں پہ ہے کہ ادارے تباہ ہو گئے ہیں اب جب ادارے تباہ ہوئے ہیں تو ہمیں ملک میں ایک ہی ادارہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک سسٹم ہے ایک ایک باقاعدہ ارگنائز نظام کے تحت سارے معاملات تہہے ہوتے ہیں اچھا اب ایک آفیسر ریکروٹ ہوتا ہے اور اس سے ریکروٹمنٹ کے بعد ہر سٹیپ پر پرموشن کے لیے مینیفیٹ کے لیے اسے ایک بڑے کٹھن پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور تب جا کے وہ اس ٹاپ جو لسٹ میں جو پانچ چھے نام آتے ہیں وہاں پہنچنے تک وہ ایک بہت ہی ایک دشوار راستہ ہے جو تہہ کر کے وہاں پہنچتا ہے جس میں اس کی لائلٹی کمپیٹنس انٹیلیجنس پیٹریٹیزم یعنی ہر آنیسٹی انٹیگریٹی ہر چیز جو ہے وہ چھلنی ہوکے فیلٹر ہوکے اور پھر وہاں پہ وہ آتا ہے اب جب ان تمام مراحل کو تہہ کر کے اور وہ کرائیٹیریا پورا کرنے کے بعد ایک شخص ٹاپ پہ پہ پہنچتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ڈسکریشنری پاورز دی گئی ہیں ٹو دی پرائیم منسٹر کہ یہ پانچ چھے نام انہیں جی ان میں سے سیلیکٹ کر لو وائی یہ ایک انتہائی انسلٹنگ بات ہے آپ کے پانچ چھے جو آئے ہیں دیار ایکویلی کامپیٹنٹ دیار ایکویلی انٹیلیجنٹ آپ جو سینئر موسٹ ہے اس کو آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر پرائیم منسٹر کو اعتراض ہے اس کے دیبیٹ کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جب یہ ایک شخص لسٹ میں ہے آپ نے ایک سپیس دے دی اب چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ میں ترقی کروں کوئی کسی ادارے میں جائے تو ٹاپ پہ جانا چاہتا ہے ٹاپ پہ جانا چاہتا ہے اور یہ غرض بات نہیں ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جی پرائیم منسٹر کی کوئی جو ہے وہ ان سے تعلق اچھا ہو فلان سے تعلق اچھا ہو منورنگ کی ایک آپ راستہ منورنگ کا جو ہے نا وہ پیدا کر دیتے وہ وہ ڈسکریشن جو ہے وہ بہت غلط ہے آپ کا ایک سسٹم ہے یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ وہ پانچوں جو ہیں وہ ان میں لائلٹی کی فلا میں کمی ہے جی اس میں کامپیٹنسی کامی ہے کہتے تھے نا کہ وہ لگائیں جو محبے وطن ہو تو محبے وطن وہ پانچ اگر نہیں ہیں تو پانچ وہاں اس ٹاپ پہ پہ پہنچے کیسے نہیں نہیں یہ تو نصر صاحبہ ہی بتا سکتے خان صاحب کے الفاظ تھے نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دیکھ عام بات کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ محبے وطن نہیں ہو نہ ہوتے تو ان اوپر کی لسٹ میں ٹاپ پہ پہ سکتے کیسے آپ سسٹم ایسا رکھیں یہ سسٹم سینیر موسٹ پرموٹ ہو جائے پرموٹ ہو جائے سپریم کوٹ کی طرح اگر کوئی ریزن ہے پرائم نیسٹر ریکارڈ کہ اس وجہ سے میں اس نہیں لیتا تو آپ کہ پھر یہ مسائل نہیں آئیں کہ اگر ایسا ہو جو کہ اس دفعہ ہوا اس دفعہ اب ہوتا کیا ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چار پانچ رہ گئے ان میں سے کوئی ریزائن کر رہا کوئی یہ سوچتا ہے میرے اندر پتہ نہیں کیا کمی ہے یعنی ساری زندگی کی اس کی محنت جو ہے اس پر ایک جب آپ سپیس دیتے کہیں بھی اور ڈسکریشن کو بیچ میں لے آتے کیا اس کے لیفٹنیٹ جنرل پہنچنے تک مجھے ایک بات کا جواب ہے جو سینئر موست ہے جب ایک شخص لیفٹنیٹ جنرل پہ پہنچتا ہے تو لیفٹنیٹ جنرل تک کی اس کی جو پرفارمنس ہے کیا وہ پرائم منسٹر کے انڈر رہی ہے کہ وہ اس کو جج کرے گا اس نے تو ریکارڈ ہی دیکھنا ہے انڈر تو کام نہیں کیا پرائم منسٹر کے اس نے اب جن کے انڈر کام کیا ہے انہوں نے اسے فلٹر کر کے جب وہاں تک پہنچا دیا تو بھائی پہ جو سینئر ہے اس کو موقع دو آپ کیوں اس میں ڈسکریشن بیچ میں لے گیا اس وجہ پہ آپ نے لکھا کولم لکھا کہ میرٹ پر خوش آئند فیصلہ اگر یہ آپ اس کو چلائیں آئندہ تو یہ سپیکولیشن کا بازار گرم پہلے سے پتا ہو اس نے بننا ہے فلان سپریم کورٹ ہوتا ہے جب سے سپریم کورٹ میں یہ ہوا ہے مسئلہ ہی ختم ہو گئے تو یہاں بھی یہ ہونا چاہیے بیروکریسی میں بھی ہونا چاہیے آپ مد دیں سپیس لائلٹی تب چینج ہوتی ہیں جب آپ سپیس دیں جب مجھے پتا ہو کہ میں جونئر ہوں اور دائیں اور بائیں سے نکل کے جا سکتا ہوں آگے تو میں اپنی کوشش کروں گا تو آپ سپیس راستے بند کر دیں نا کیوں آپ ایسے راستے رکھتے ہیں اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا ای پولٹیکل ہونا انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ نئی لیڈرشپ نے آکے بڑے میرز لیے ہیں آپ کہتے ہیں نیوٹرل نیوٹریلیٹی جب ہوگی جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ میری پرموشن یا مجھے اس سیٹ تک پہنچنے کے لیے آگے فلان کی خوش آمد کی ضرورت نہیں ہے جیسے سپریم کورٹ میں مجھ مجھ ہے ریاض صاحب یہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے ایسا نہیں ماضی میں لے جائیں ماضی کے جھرونکوں میں سنہ سجاد علی شاہ جیسے نے یہ بنایا تھا اس کو صدیق الفاروق صاحب کی پارٹی نے نکال دیا تھا یہ ایسا میں محمد صاحب کی بات کو سکن کرتا ہوں ہمارے ہاں بھی یہی ایشو رہا اور جیسے کراچی سے کچھ جنرلس جنرلس بن گئے وہ سارے اتنی پوزیشن پہ آگئے پھر وہ کیسے رہ گیا کہ اس ججز کے کیسے ہم نے یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اہلیت نہیں تو اس کو پہلے نکال دیں اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن جب ایک سینئر ہو جاتے ہے ہائی آگیا لیکن لیکن یہی بات اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جنرلی وہ جو جسٹیفکیشن دیتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں جو کمیشنر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپیٹرس یو دیکھ رہے ہیں اسے اوپر چار کمپیٹرن نہیں تھے یہ بات بات کانٹیمٹ میں تو نہیں بات صرف اتنی ہوتی نام جیسے یہ بات کر رہے ہیں پانچ ججز ہیں ہائی کوٹ کا چیف جسٹس ایک اس کے بعد سینئر پونی لے آئے تو چار کمپیٹرن نہیں ہیں تو وہ یہی اس لئے تو کہہ رہے کہ سینئر کیوں رکھا گیا سینئر دوسری بات جو صدیق الہمان صاحب بات کر رہے تھے نا شریعت شریعت یہ ہے کہ شریعت جو پولٹیکس میں ہرمنی کے بات کرتے ہیں تو اس میں شریعت نہیں ہوتی مطالبات ہوتی ہیں جب آپ مطالبات لے کے آئیں گے تو لیکن سر سپریم کورٹ میرا سوال ادھری ہے سپریم کورٹ میں پہلے ایسا نہیں تھا کون پک کرتا تھا چیف جسٹس کو اور پھر سجاد علی شاہ نے کیا یہ کیسے ہوا سینئر موز سب سے پہلے سپریم کورٹ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کو کب سے ہوا کہ سینئر موز ہی چیف ہوگا پاکستان یہ سجاد علی شاہ کی جسٹ جس کی قربانی خود دینی پڑی ہو تو ہمارا اس کے اوپر کوئی دوسری رہ نہیں ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس تو سینئر موز بنتے بنتے سجاد علی شاہ کی جسٹ جسٹ بلکل اور ججمنٹ کی نظر خود ہوئے تھے ایسا ہے سر پہلے میں نے بات کی اس کے علاوہ دوسری برائی ہے اس میں وہ ایکسٹینشن آپ ایکسٹینشن دیتے تو دیکھیں پوری چین ہے جو اس انتظار میں ہوتی ہے ایک چین پوری ڈسٹرب ہوتی ہے اور ایک چین جو ہے وہ بچار جن جو کام لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خواب دھرے دھرے رہ جاتے ہیں کیوں ایکسٹینشن آپ پاس موجود ہیں کمپیٹنڈ لوگ پھر ایکسٹینشن لینے کا کیا خوش کی سمیتی ہمارے جوڈیشری بھی کوئی ایکسٹینشن کنسیپ نہیں ہے صدیق الفاروق صاحب یور ٹیک سر ایک تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو ڈیسیجن آپ لوگ نے لیا کہ سینئر موسٹ دونوں کو سینئر موسٹ کو اوپر لے کے گئے یہ پریکٹس بن سکتی ہے یا یہ ون ٹائم کے لئے ہو ہے صدیق الفاروق صاحب میرا خیان ہے پریکٹس بن سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اختیار کی جا سکتی ہے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے ہم نے ایک مثال قائم کر دی مثلا نواز شریف صاحب کے ہاتھوں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو نہیں سر ووٹ کیا آپ لوگوں نے جب یہ نصرت صاحبہ دیری تھی ایکسٹینشن تو آپ لوگ سب سے آگے تھے ووٹ کرنے میں نے جو بات نواز شریف صاحب نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی سب سے آگے تھے جب نصرت صاحبہ کی پارٹ ایکسٹینشن دے رہی تھی جب ریاض لوگیرہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے فرمایا مطالبات ہو سکتے ہیں شرائط نہیں وہ میرے والی بات کو انہوں نے جیادہ اچھے طریقے سے میں اس کو اور آگے لے کے جاتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے ایک ایجنڈہ بنا دیں اس میں ملکی معیشت اس میں کچھ ترامیم ہے کہیں کرنی ہے اس میں کوئی فارل پالیسی ہے اس میں پانچ پوائنٹ بنا چارٹر آف ایکانومی بھی شامل کیا اس میں تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہتر ہو جائے گی لیکن پھر وہی بات سنسیریٹی اگر سنسیریٹی آف پرپس ہے کمیٹمنٹ ہے تو پھر ہو سکتا ہے اچھا ایک بات بار بار مسلم وائد صاحبہ فرما رہی ارکان اسمبلی خرید خرید ہم نے کوئی کسی کا ووٹ نہیں خریدا پی تی آئی تی سر وہ پیسے آئے گئے بندے تو خریدے نا ووٹ خریدے بندے تو خریدے اگر آپ کے پاس پیسوں کی کوئی پڑے ہو ہیں تو ہمیں بتائیں میں اور نظر با میں کیوں بتاؤ صدیق الفروغ صدیق الفروغ صدیق الفروغ صدیق موڈ میں لیں اس کو وہ بھی سر ایک ڈیبیٹ صدیق صاحب لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مطلب جو سپریم کور نے ججمنٹ دی ہے کیا پارٹی کے خلاف فیصل ہی نہیں دے سکتے تو پھر اس کا مطلب نو کانفیننس موو کو نکال دیا جائے شاید آئین کے اندر سے ورنہ تو نو کانفیننس موو آئے گی کیسے اگر ایک مجورٹی پر وہ تو تمام وقالات اللہ ماشاءاللہ دو چار کو چھوڑ کے اس بات سے متفق ہیں کہ یہ کانسٹیوشن ری رائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی میں ناصر صاحب کو پسٹول کی تصویر دکھاتا ہوں تو مجھے صدا موت دے دی جائے بھائی پسٹول کی تصویر دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا چلانے سے ہوتا جب تک کچھ ہو نہ آپ ضمیر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ بتانے راستے بتا دی یہ صحیح طرف جاتا ہے یہ غلط طرف جاتا ہے اختیار تمہیں دیتا ہوں سیدھے راستے پر جنت میں جاؤ گے غلط راستے پر چل جہنم میں جاؤ گے تو بھائی آپ کو آئین میں ضمیر کا ووٹ دینے کا اختیار دیا گیا ہے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر پارٹی پالیسی کی خلا ورزی کرو گے تو اپنی سیٹ آپ کی چلی جائے گی ورنہ تو یہ نو کانفیدنس کو نکالنا پڑے گا ان سے اور بہت چیزیں نکالنا پڑے گی یہ ایک دیبیٹ سر رکھیں گے کسی دن کیونکہ اس کے اوپر سپریم انہوں نے خوش کر دی بات کر کہ یہ پاکستانی سیاست کے اندر خوش آئند چیز ہونے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے اچھا نصر صاحبہ ایک بات بتائیے گا آپ لوگ بار بار خان صاحب کہتے رہے کہ میرٹ پہ آرمی چیف کو آنا چاہیے اس کے بعد سٹیٹمنٹ کوئی اس طرح کی کلیر سٹیٹمنٹ نہیں آئی خان صاحب کی کہ جو اپوائنٹ ہوئی ہے یہ میرٹ پہ ہوئی ہے سینئر موسٹ آئے ہیں صور آف آنر ہے حافظ قرآن ہے کافی اب آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ ہوئی ہے یہ اپوائنٹ منٹ جو آپ کہتے تھے میرٹ پہ ہونے آئی نہیں آپ لو کو نہیں کہ نا میرٹ پہ میرٹ پہ لگانا ضروری ہے میرٹ پہ محب وطن ہونا ضروری ہے تو یہ بات مجھ آئی تب محب وطن کو لگایا جائے تو وہ ایک پوری ڈیویٹ ہے خدا نہ خواست آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ نہیں جاتے تو آپ بہت آرام تسلی سے چیز ہو جاتے ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کو آنے اسی طرح انگلہ دیش میں ہوتا ہمارے کیوں اتنا حسل ہوتا ہے اس کو وہ ہی رہنے دیں جو کہ سینئر آجائے اور بن جائے باس ختم ہو جائے اور اتنا بہت اچھا چیزوں کے لئے یہی ہوا نا باقی تو حافظ قرآن تو اس کے ایک الہدہ نیشنل نیشنل آپ یہ دیکھے نا جب نیشنل وہ نیشنل کوئی پوائنٹس نہیں ہیں میرے بچے آرمی میں دیکھا کہ ان کو ہر سٹیپ پر پر موشن کے لئے امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ان کا جو پروسس ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کی جورت ہے بہادری ہے پوزیٹیون ہے یعنی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ اتنا منیوٹلی چیک کر کے تب جا کے وہ بندہ آگے چلتا ہے جب آگے پہنچتا ہے اس سٹیج پہ پھر کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیفرنشیئٹ کرے کہ فنہ تو محبی وطن نہیں ہے جو سینئر ہے اپنی پرفارمنس پہ آیا ہے اور پہلے سے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ شخص سینئر ہے تو آجائے گا تاکہ یہ لابینگ نہیں ہوگی نیچے سے ہم جیسوں کو ضرورتی نہیں پڑے بازار گرم کرنے کی ہم تفسرے کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ ٹھیک ہے نہ میں نے اس کی پرفارمنس دیکھی نہ کچھ کسی نے یہ بتایا کہ جو نئے چیف صاحب آئے ہیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا جو ڈی سی ان دیا وہ یہ دیا کہ آئندہ جس طرح یہ تقریب ہوتی ہے جس میں سٹیک ہینڈوور کی جاتی ہے یہ نہیں ہوگی آئندہ جو بھی آئے گا وہ سمپل آئیے بڑی تقریب نہ ہو اتنا لمبا میری کو بلانا یہ کرنا کرتا نہیں بس ایک سازہ تقریب وہ کمرے میں کریں اور وہ سٹیک ہینڈوور کریں یہ بڑا ہے کہ دونوں سینئر موسٹ آ گئے وہ ڈیبیڈ نہیں رہی اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی اس پرموشن کے بعد مجھے ذاتی طور پہ تقریب بہت پسند آئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اپٹکس ہوتی اپٹکس ہوتی اپٹکس جاتا ہے تقریب سے مجھے پرسنلی میں نے بھی دیکھتے ہیں اپزار کرتے ہیں سارے اچھا لگتا ہے لیکن چلیں اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اپٹکس ہوتے ہیں کچھ دشمنوں کو دکھانے کے لئے آگے چلتے ہیں سار نا اہلی آپ سینئر قانوندان ہیں نا اہلی کی تلوار خان صاحب پر ہے کیونکہ یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس لیے ارلی الیکشن چاہتے ہیں ان کے دو کیسز چل رہے ہیں تو شاہ خانہ والا ٹرائل کوٹ میں چلا گیا ہے جیسے نواز شریف کا ٹرائل کوٹ میں کونسیکونشل ٹو دی آرڈر آف دی الیکشن جہاں وہ ٹرائل ہو رہے ہیں ٹرائل کا جب تک فائنڈنگ نہیں آتی اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر ادھانا خاصتہ وہاں پروو ہو جاتی ہے گلٹ پروو ہو جاتی ہے تو نیچلی اس کی پریشمنٹ ہوگی اس کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے جب تک ٹرائل کمپلیٹ ہی ہو سکتا اس سے پہلے تو کوئی اس سے پہلے کہنا نہیں اور اس تک ٹرائل کتنا عرصہ لیتے ہیں ٹرائل کا ٹائم تو اب انہوں نے دمرہ خالے میں تین مہینے بھی لگ سکتا ہے اور تین سال بھی لگ سکتا ہے نسطر صاحبہ وقت ملکل ختم ہوں گے ون ون لائنر بولیے گا آپ کو صدیق الفاروق صاحب رانہ سناولہ ڈس کوالیفائی کروا سکتے وہ یہ کہہ رہی انہوں نے اطراف کیا ان کے وکالہ نے اپنا الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کا ممنوع فنڈنگ کا کچھ اکاؤنٹس کا اور اسی طرح سے یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے اطراف کیا ہے یہاں تو وہ اگر میں سب سے معذرت چاہتے ہو یہاں تو عمران خان اقراری مجرم ہے تو سزا تو ہو سکتی ہے پراسس جلدی مکمل کرنا چاہیے تو یہاں ڈس کوالیفیکشن سر کلوزنگ روحہ اس پہ اوپر نہیں کروانے میں نے آپ سے کہنا جو جہاں سے آج مجھے اچھی چیز اس میں جو چینج آئی ہے میں اس لیے اسے خوش آئند کہتا ہوں اور میں چینج مصبت انداز میں آگے چلتی رہے جہاں تک ناہلی کی آپ نے بات کی میری ذات ہی رائے ہے میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشن کو عوام سیلیکٹ کرتی ہے یہ رائٹ عوام کے پاس ہونا چاہیے کسی کو ناہل اور اہل کرنے کسی پوزیشن کے لیے بڑی کے لیے اہل کرنا لوگ فیصلہ کریں نا کے اور جگہ پہ فیصلے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ اور جس سے یہ خوش آئند بات نکلی کہ پاکستانی سیاست میں کافی عرصے سے بڑی تو پینلسٹ کا خیال ہے کہ پاکستانی اچھی ڈیریکشن میں جا سکتا ہے اس کے اوپر ہماری ڈیبیٹ جاری رہیں گے آج کے لیے اجاز دیجئے خدا حافظ